آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو پاک پتن بڑے خاندان کی جی حضوری نہ کرنے پر تبدیل کر دیے گئے بابا فرید کے اوٹس پر دیمان کے مطابق وی آئی پی پاسز مہیا نہ کیے ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا مزید کہا گیا دیمان کے مطابق پاسز مہیا نہ کرنے پر ڈی پیو سے اہم شخصیات ناراض تھی اہم شخصیات کی ناراضگی کے باعث آئی جی نے عبادت نصار کا تبادلہ کر دیا حکومتی پارٹی کی عدداران بھی ڈی پیو سے ناراض تھے اس سے قبل رزوان گاندل من کا فیملی کی بات نہ ماننے پر تبدیل ہوئے ذرائع کا مطابق ایسا بتایا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو پاک پتن بڑے خاندان کی جی حضوری نہ کرنے پر تبدیل کر دیے گئے بابا فرید کے اوٹس پر ڈیمانڈ کے مطابق وی آئی پی پاسز مہیا نہ کیے گئے ڈیمانڈ کے مطابق پاسز مہیا نہ کرنے پر ڈی پیو سے اہم شخصیت ناراض تھی اہم شخصیات کی ناراضگی کے باعث آئی جی نے عبادت نصار کا تبادلہ کر دیا ذرائع کی جانب سے مزید بتایا گیا حکومتی پارٹی کی عدداران بھی ڈی پیو سے ناراض تھے اس سے قبل رزوان گاندل بھی مانی کا فیملی کی بات نہ ماننے پر تبدیل ہوئے اس تبدیلی کے پسے پردہ کیا محرکات ہیں علی ساہی سے جان لیتے ہیں علی ساہی بتائی جو بالکل یہ جو ڈی پیو پاک پتم کی سیٹ ہے یہ پچھے تقریباً ڈیر سال سے کلائشز کا شکار ہے یہاں تو اس سے پہلے جو پہلے ڈی پیو رزوان گاندل کو مانی کا فیملی کی جنرل سے پریشوائی کر کے پرانسفر کر رہا گیا اس کے بعد جو ڈی پیو تھی مانی کا محمود ان پر ان کے ہی جو ایس پی انویسٹیگیشن میں ان کی جنرل سے اور جس پر ان کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کے بعد جو تائنات ہونے والے تھے عبادت نسان ان کو جو ہے وہ وہاں کے حکومتی رکیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خاندان ہے جس کو پراپرلی بابا فرید کے انشکر کے دربار پر جب اور سو رہا تھا تو بی ایٹی پاسیل کے ساتھ مکمل اکام اوگیت نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے جب دربار پر اور سوٹا تھا تو بری اتضاحت میں جو حکومتی رکیم تھے جس میں اہم شخصیاتی ان کو پاسیل مہینہ دی رہتے تھے لیکن اس دفعہ جو پاسیل کی تضاحتی و انتہائی کم رہی جس کی وجہ سے حکومتی رکیم نے بڑا خاندان جسا و نراز تھا جس پر آج جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو کہہ کر دی پیو پاس پتن عبادت نسار کو تبدیل کروا دیا گیا ہے ڈی پیو عبادت نسار کو تبدیل کروا دیا گیا علی ساہی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا بتاتے چلیں دیماغ کے مطابق پاسیل مہینہ کرنے پر ڈی پیو سے اہم شخصیات ناراض بھی تھی